میری عمر کے نوجوانوں کے ساتھ میں ہوں سویبل بی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں دی ایٹرنل نوجوان راجو جمیل صاحب راجو بھائی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ راجو بھائی ایک کامیاب بینکر ہے اور میڈلیسٹ میں کافی عرصہ انہوں نے گزارا ہے تقریباً تقریباً کچھ اٹھارہ بیس ساتھ اس میں شارجہ سٹیڈیم کو انہوں نے بنتے ہوئے دیکھا آپ نے میرا خیال ہے آپ سے زیادہ شاید انڈیا پاکستان کی میچز ہوتے بہت کم لوگوں نے دیکھے ہیں اور وہ دی پیسج آب ٹائم جو ان کے چینجز آئی ہیں انڈینز کے روئیے میں وہ کس طرح آپ ففٹیز اور ابھی ٹو تھو تھاؤنٹرینی تری کس طرح دیکھتے ہیں دیکھو جہاں تک کے روئیوں کو تعلق ہے تو اگر آپ جنرلی دیکھیں دنیا میں پوری دنیا میں ہی روئیے چینج ہوئے پرانے کے مقابلے میں اب آئی ٹی آ گئی اور بڑی آہ پیسہ آ گیا کرکٹ میں آم ٹاکی اوٹ ریفنسٹو کرکٹ کیونکہ وہ ریفنسٹ کسی بھی گیم میں اور کسی بھی آہ پروفیشن میں وہی فٹ آتا ہے ہمارے زمانے میں ہم نے پہلے اپنا پہلا میچ انیس سو اٹھاون میں دیکھا تھا کراچی میں نیشنل ٹریڈیم میں اپنے مامو بڑھ اللہ بخشے آہ مردان مامو کے ساتھ مجھے اس زمانے میں ایک عجب سا شوق پیدا ہو گیا تھا کرکٹ کا اور پھر ہمارے محلے میں دارن روڈ آفیسز کالونی میں حنیب محمد رئیس محمد وزیر محمد مشتاق محمد صادق محمد اور شویب وہاں پیدا ہوا تھا اور ان کے نیکسٹ دور نیبر تھے علیم الدین علیم الدین کے نیچے رہا کرتے تھے عبدالعفیس کاردار جن کا بیٹا شاہد کاردار اتنا چھوٹا میں نے نکر میں دیکھا ہے دوست کے ساتھ بھاگتا پھرتا تھا ہم اس سے کھیلتے تھے ہم بھی کچھ بڑے ہی تھے نا اس سے وہ ہوگا کوئی ہم سے کوئی چار سال پانچ سال چھوٹا ہو گا بہت چھوٹا تھا گورنر سٹیٹ بینک بنایا ماشاءاللہ تو وہ دور اور ہم جاتے کیسے دیکھنے کے لیے ایک بس آئے کرتی تھی پبلک بس میٹرپورٹ سے جو خلاڑی لاہور وہاں گا جو ٹھہرے ہوئے ہیں وہ کچھ بیٹ لے ذریع میں ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو لے کے پھر آیا کرتی تھی گارڈن روڈ کولونی حنیب برادوان کو لینے اور علی مدین کو لینے کاردار ریٹائر ہو گئے تھے جب تک آفٹر دی گریٹ ون آف اوال لو ریٹائر ہو گئے تھے ہم جا کے کیا کرتے تھے جب ان کو لینے آتے تھے تو حنیب بھائی وغیرہ کے ساتھ بسمک ہو جاتے تھے بیٹھے ہیں اب کوئی پھوچھ نہیں جا میں اور سب جانتے ہیں کہ ہنیب کے جاننے والے ہیں انہوں نے کئی سمجھتے تھے کہ رشتدار ہے تو ہم اپنے بیٹھ جاتے تھے نیشنل سٹیڈیم بس پہنچی اندر جاتی تھی پیویلیم کے پاس جاتی تھی وہاں ہم اترے جا کے پیویلیم میں بیٹھے ہیں پورے سٹیڈیم میں بھاگتے پھر رہے ہیں کھیلتے پھر رہے ہیں انہوں نے ٹیسٹ میچ ہوتے تھے بہت کب ہوتا تھا جب اگر کوئی ایکسائٹمنٹ ہو تو زیادہ ہو جاتا تھا مجھے یاد ہے آر تک دوسری سائٹ پہ ایک بیگل بچتا تھا پا 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 وہ بڑا مشروع ہو گیا تھا بیگل ہر میچ میں وہ بیگل کا انتظار رہتا تھا کوئی بجاتا تھا وہاں تو ہوا لی کرکٹ جب ان کو ہنیب بائی نے مجھے بجایا تھا کہ ہمیں ایک میچ کے کتنے ملتے ہیں پچیس روپے ایک میچ کے ہنی بھائی جب انگلین گہتے تو انہوں نے وہاں سے ایک کار اپورٹ کی تھی مورس آٹھ سو پاؤنڈ کی لی تھی آٹھ سو پاؤنڈ کی کار آئی تھی یہاں ایک سو پاؤنڈ میں آئی تھی بائی شپ ہم دیکھنے یوں گئے تھے کہ اسے مورس نہ ہوئی کیا پتہ نہیں کیا ہوئی تو وہ پاؤنڈ پاؤنڈ کتنے کا دوسٹ ہے پاؤنڈ ہوگا کہ چھے روپے سات روپے کا پانچ چھے سات روپے کا دولار تھا ساڑھے تیم چارٹ بھائی سے ہم سو پاؤنڈ کی بات کر رہا ہوں تو ہم نے وہ کرکٹ دیکھی بیسل آل چارلی گریفت بیسل بچر نرس الیکزانڈر روحن کنہائی یہ آئیت دورے پر کارچی ڈھاکہ اور لاہور میں ان کے ٹیسٹ ہوئے تھے تھی وہ ایک ایک لگتا تھا کہ پروفیشنلز ہیں کھیل رہے ہمارے ذہن و گمان پتہ نہیں اگر ہمارے وہ گمان میں لیتا اور ہم بچے تھے تو میں نے بڑوں سے بھی نہیں کچھ سنا کہ بھئی وہ بڑی سیاست ہے آج اس کو اپن نہیں کرائے گا وہ آج وہ یہ تو ساری ابتدا جو ہوئی ہے موٹس کی اٹیچوٹ کی اور اکڑ کی اور وہ ساری وہ ہوئی ہے شارجہ کے میچس سے ہمارے ساری وہ ہوئی ہے شارجہ کے میچس سے ہمارے ساری وہ ہوئی ہے ہمارے سامنے ہو رہی ہے ایک آدمی ہی تھا وہاں کاراتا تھا منہ وہ ٹوپی یوں پہنے ہوئے نیرو ٹائپ کیپ اور اپنے جیکٹ ویکٹ پہنے ہوئے ہم لوگ تو vip میں ہوتے تھے کیونکہ ہماری بخاتر صاحب سے بڑے اچھے ٹرم سے اور وہ ہمارے کسٹمر بھی تھے تو ہمیں بڑا شانداد لاؤنچ کٹ وہ آتا تھا وہ آپ وہ آتا تھا ہر ایک سے ہم بول اس بول پر آؤٹ ہوگا ہی نہیں ہوگا کتنے بولتا ہے تو وہاں تھا سو دیرم سو دیرم ہاں آؤٹ ہوگا تو تیرے سو دیرم نہیں آؤٹ ہوگا تو تو اسے صحب دے 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 گا وہ بھائی بول ہوگی انہیں وہیں لے لیے کیش میں دیکھو میں نے کہا یہ کیا what is happening تو وہاں سے سارا شروع ہوگا یہ منہ کرتا تھا یہ منہ کرتا تھا یہ منہ کرتا تھا راج کبور کے پاس پہنچ گیا تھا راج کبور بھی آئی تھی دیکھنے سب بھی دھرے وال ہوتی تھی میسیس گوڈریج ہوتی تھی اور سنجے خان چٹو گنشنہ یہ سوال اس توقع تک اور دھگلپ ہوگیا تھا ہوں سبانے میں تو ہمارے پاس یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ایٹیچوڈ ہو جائے گا مگر نواب پٹوڑی تھی منصور علی خان انہوں نے دیکھا کہ انڈیا ہارے چلا جا رہا ہے شارجہ میں ہر میچ ہار رہا ہے انہوں نے کہا نہیں بھئی ہم شارجہ میں نہیں کھیلیں گے بھئی کیوں نہیں کھیلیں گے بھئی ہم ہارتے ہیں یہاں بھئی تو ہار دیں آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنی ٹیم کو ہونے جیتے بھی دو تین میں سے اچھے جیتے ہیں انہوں نے مگر پاکستان سے ہونے پرسنٹیج ہونڈر ٹو ہنڈر کی اگر پرسنٹیج کو ڈیوائٹ کریں تو ڈیوان ٹوینٹی فائی پرسنڈ وی وان سیونٹی فائی پرسنڈ اب یہ ان کو بڑا کھرنے لگا اب وہاں سے اندر بوائلنگ شروع ہوئی پھر بوائلنگ جو شروع ہوئی تو جب آپ کے بزرگ ایسی چیزیں کریں گے تو ینگ لڑکا جو آ رہا ہے کھلاڑی وہ تو انہی کو دیکھے گا نا پھر اپنا اپنین بھی قائم کرے گا چاہے کہاں کا پڑھا ہوا ہو چاہے اوکسورڈ سے پڑھا ہوا ہو چاہے ہارورڈ سے یا ایم آئی ٹی سے یا یا یونیورسٹی آف کالیفورنیا برکلے سے پڑھا ہوا ہو اس وہ تو اپنے بذرگ کو دیکھے گا کہ ان کا کیا ایٹیچوڈ ہے تو وہ وہی رکھے گا ایک دفعہ راہول ڈراویٹ تھا کیپٹن جب آیا تھا یہاں میں نے اس کو یونائٹڈ بینک کی جانب سے وہ جو ہمارے گفت ہوتے ہیں نا پین اور کلوک اور یہ وہ میں نے پوری انڈین ٹیم کو بھیجا تھا ان کے قبرے میں پرل کانٹینائٹلی میں کراچی میں کسی نے اکنالیجی نہیں کیا میں نے بھیجا تھا ان کے مینیجر کو بھی اور سب کو بھیجا تھا کہ یونائٹڈ بینک کی جانب سے ویلکم ٹو پاکستان ہمیں اتنی خوشی ہے کہ آپ تشریر لائے ہمارے لئے اور کوئی خدمت کا موقع دے ہمیں رہول ڈرابیٹولی ہی کال می میرا کارڈ تھا نا ہی کال می ایسر ہی کال می میں نے کہا کہنا نہیں چاہتے ہیں بہتا ہے اور ایسر جسٹر شیرم کیا گایڈ بلیس آپ اور ایسر ہی کائنڈ اور ایسر ہی کائنڈ اور میں بہتا ہے پھر میں سٹیڈیو میں ملا باتیں کر رہے تھے تو میں نے کہا میں اپنے مجھے فور اوہ یو دو وان یوں آگے گلے لگا بہت محبت سے ملا لیکن جنرلی دیکھئے میں میرے والد نے مجھے ہمیشہ یہ تلقیم کی ہے کہ بھائی چارے اکسیزات رہنا مل کے رہنا دیکھئے میں نے ایکسپیرینس کیا میچ او ڈی آئی انڈیا میں اپنی زندگی کا واحد او ڈی آئی انڈیا میں ایکسپیرینس کیا میں نے پانچ جنوری 2013 کو فیروس شاہ کوٹلا گراؤنڈ میں جس کا نام اب ارون جیٹری اسٹریڈیو میں نونے میں ساتھ ڈاکٹر مباشر حسن بھی تھے اور کافی جنرلز تھے وہ جو گئے تھے وہاں وہ کسی اور کام سے گئے تھے جنرلز گئے تھے میں ساتھ میری بڑی وہاں رویل ٹریٹمنٹ تھی کیونکہ میرا کزن ہے انڈیا میں اسے راجیف شکرا اس سے کہا تھا میرا کزن آ رہا ہے تو مجھے وی 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 ایپی ٹریٹمنٹ ملی تھی اب آئیے یہ فیروس شاہ کوٹلا کا سٹریڈیو کا کیا نام تھا اس کو چینج کرنے کی تاریخی حصے سے کیا دورت تھی آپ کو آپ نے اس کا نام ارون جیٹری اسٹریڈیو کر دیا اب بھائی کیوں ہوں ایک تاریخی نام ہے بھائی وہ کون کون کھلتا آ رہا ہے ادھر میں آج کیا کیا ہوئے کیا کیا تاریخی نام ہوئے ہیں کتنا سال پرانا ہے اٹھا کے آپ نے اس کا نام بھی چینج کر دیا آپ ابھی سے قط میں نے خبر کل پڑھی ہے کہ آپ علیکر کا نام ہری گاں رکھ رہے ہیں اوہ بھائی خدا کا واسطہ اتنا آپ کو مسلمانوں سے کیا بہر ہو گیا ہے یار کہ آپ نے اتنی اتنی ابھی کل میں نے ایک اور پایا ہے کہ وہ یو پی میں حلال گوشت بین ہو رہا ہے اوہ بھائی کیوں موڑا رہن یار ہم تو آپ کی چیزیں یار کو بین نہیں کر رہے بھائی چکہ پڑھا تھا ایسا لگتا تھا کہ کوئی آکے پورے سٹیڈیوم کو کھا گیا ہے کوئی چڑیا کا بندہ نہیں ہے سب بڑھے پڑھے ہوئے ہیں اوہ بابا یہاں آئے تھے یہ لوگ کھیلنے کے لیے اوڈی آئی جس میں ارفان پتھان نے تین بولوں میں ہیٹرک کر لی تھی تیس میک تھا i was sitting in the stadium کھڑا ہوکے ہم نے پوری لائن کو میں نے کھڑا ہوکے کہا تھا اپریشیٹ کرو کمال کا بولوں ملے ان کو 3-4-4 ارفان پتھان ہم نے کیا کھڑے ہوکے یہاں میں سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شاید ان کی کامیابی کا راز ہی یہی ہے کہ وہ دوسرے کو دشمن کہیں اور دوسرے کو بی لٹل کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کب دیا تھا تو انڈین کراؤڈ جو stadium میں تھا they should have appreciated کہ well played cricket and cricket wins ان کو کہنا چاہیے تھا cricket جیتی ہے آج بھئے آپ لوگ کہتے ہیں اس چلیے جیتی ہے آپ کیاں بڑے غم میں تھے لوگ پریشان تھے شارو خان بیٹھے ہوئے تھے سب بیٹھے ہوئے تھے جو بڑے لوگ ڈپریشن میں تھے بھئے آپ نہ کہتے کہ آسٹریلیا has won and all آپ کہتے ہیں cricket has won بڑا پیارا میسج جاتا cricket wins کامنز کی شکل دیگی جی ہمیں کامنز کی شکل دیگی وہ ظاہر ہے دیکھیں یہ لوگ کیونکہ آپ آسٹریلیا میں جاتے ہیں اگر کوئی معج جیتے ہیں نا ان کے لوگ کھڑے ہوکے آپ کو اپلوٹ کرتے ہیں تھوڑی بہت ان کے ہاں بھی ہے وہ بھی ایسے کوئی دیوت کے دنے نہیں ہیں ان کے ہاں بھی اور شاہد ہمارے ہاں بھی ہو مگر ہمارے ہاں اگر ہے تو اگر یہ ویلڈ کپ میں جو ہم نے انڈیا کے حالات دیکھے ہیں ایسا ہوسٹ اور ان کا جو ہوسٹ آئی کراؤڈ دیکھا ہے اگر یہی حالات رہے تو آپ کو میں یقین سے بتا رہا ہوں جس طرح ہم نے اپنی ہاکی کھوئی ہے اور اپنی کر کے بھی ایک طرح سے کھوئی ہے وہ لگ بھی سب کھو دیں گے یقین کریں